اسلام علیکم میں بھی لائیو بروڈکاسٹ کر رہا تھا اس وقت لاہور میں بہت شدید گرمی ہیں اور نیرلی فورٹی سیلسیس یہاں پہ درجہ رہا تھا اس وجہ سے میرا آئی فون ایکس میکس جو ہے جو نام ایکس ایس میکس وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا تھا اور ٹیمٹریچر کی وجہ سے آئی فون سیڈنلی ڈیسیبل ہو جاتا ہے تو بہرحال بات ہو رہی تھی فادرز ڈے کے حوالے سے کہ آج عالمی طور پہ فادرز ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو میرا یہ کہنا تھا کہ آپ کے 365 ڈیز یعنی راؤنڈ آئیئر جو ہے وہ فادرز ڈے ہی ہونا چاہیے ہاں بھئی اور اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی یہ دیکھو بھی کتنے تو ہاں جی تو فادرز ڈے جو ہے جناب وہ آپ کو 365 سال کے دنوں میں ڈیلی بیسس پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے اپنے والدین سے محبت کا پیار کا اظہار ہر گھڑی ہر گھنٹے میں ہر منٹ میں کرنا چاہیے کیونکہ اس پیار کے اظہار میں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا سبب ہے یہ پیار اور محبت اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک تو بارحل آج کے دن بھی اگر کوئی شخص اپنے والدے گرامی کو ہیپی فادرز ڈے بولتا ہے اور خوش کرتا ہے تو یقین آج بھی وہ خوش ہوں گے اور اس کو اس چیز کا یقین غیری بات ہے جو اپنے مہباپ کو راضی کرے خوش کرے کسی بھی چیز سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس اولاد کے درجات بلند ہوتے ہیں تو بارحل آپ سب کو ڈیلی سیلیبریٹ کرنا چاہیے ڈیلی ہر ہر گھڑی فادرز ڈے مدرز ڈے آپ کو مناتے رہنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جناب علی آج پاکستان انڈیا کا ورڈ کپ کا ایک میچ ہے میں نے ایسے ہی ایک شغلن آپ کا جو ہے وہ ایک گیس جاننے کے لیے میں نے ایک سٹوری لگائی ابھی تھوڑے در پہلے آپ نے شاید دیکھی ہو کہ who will win today today is match پاکستان اور انڈیا تو میں ارز کر رہا تھا کہ چونکہ بہت سے میرے جو چانے والے ہیں میرے فینز ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ انڈیا میں رہتے ہیں خواجہ غریب نواز کی نگری میں رہتے ہیں اور وہ جتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ احمد عزدہ خادری بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے ان کے لیے اتنی زیادہ دعائیں کرتا ہے جتنا آپ میرے لئے دعا گو رہتے ہیں مجھے اور میرے ماں باپ کو دعاوں میں یاد رکھتے ہیں تو بہرحال بہت ساری دعاوں کے ساتھ ساتھ پیار کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو خوبصورت رشتہ ہے جو جس کا سبب حضور علیہ السلام کی ذات ہے ان کا ذکر ہے یہ چلتا ہے تو یہ ایک کھیل ہے جی کھیل کے اندر ہار جیت ہوتی رہتی ہے تو چونکہ بینگا پاکستانی الحمدللہ میرا تعلق پاکستان سے ہے جو کہ میرے داتا کا پاکستان ہے عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کا پاکستان ہے بابا فرید الدین گندر شکر علیہ رحمہ کا پاکستان ہے بزرگوں کی ہستی ہے اور حضرت بابا دین ذکریہ علیہ رحمہ کا پاکستان ہے تو خیر یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں تو آئی ویش کہ آج پاکستان جیتے اور بہت اچھا کھیلے اور یقینا جو انڈین فینز ہیں وہ آج کہہ رہے ہوں گئے جی کہ انڈیا جیتے تو بارحال یہ ایک کھیل ہے اس کو کھیلتا کی رہنا چاہیے ذاتی جو ہے نا وہ نفرتوں کی طرف میرے نے خیال کہ آپ کو اس کو لے کر جانا چاہیے تو بارحال اللہ تعالیٰ آپ سب پہ خاص رحم و کرم فرمائے اور وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے جو بارڈر کے اس پار رہتے ہیں سرحد کے اس پار یقینا ان کی محبت ان کے وطن کے لیے ایمان کا حصہ ہے اور جو بارڈر کے اس پار رہتے ہیں یعنی پاکستان میں جو رہتے ہیں مجھ سمیت تو ہماری جو محبت ہے اپنے ملک پاکستان سے وہ بھی ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں تو آپ بھی اپنے وطن سے پیار کریں ہم بھی اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بھی پیار کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں یقین مانیں میرا مزاج اور میری جو نیچر ہے وہ یہی ہے کہ بس محبت پیار کا پیغام جانا چاہیے پوری دنیا میں اور سب سے بڑھ کے میں آپ کو ایک بات جو کہہ رہا تھا اور میرا موبائل ہیٹ اپ ہو گیا تھا وہ یہ کہ آپ کسی خاص چیز کو سٹینڈر بنا کر ایک دوسرے سے نفرت اور محبت کا کوئی دنیاوی خاص چیز اس کو آپ سٹینڈر بنا کر محبت کا اور نفرت اپنے دلوں میں مت بسائیں کیونکہ اس کا میار جو ہے نا وہ محبت کا تعلق رکھنے کا تعلق توڑنے کا رشتہ رکھنے کا رشتہ توڑنے کا وہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے حبیب نے ہمیں بتا دیا اور وہ میار ہے اللہ اس کے رسول کی محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کرو اللہ کے لیے نفرت یا رشتہ توڑو تو اللہ کے لیے تعلق بناو تو اللہ کے لیے یہ مفہوم ارز کر رہا ہوں تو آپ جب یہ میار بنا لیں گے تو آپ کو سب سے پیار ہوگا ان سب سے پیار ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں اور ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں یہ ایک نیچرل چیز ہے خود با خود پیار آپ کے دلوں میں خود با خود محبت جو ہے وہ آپ کے دلوں میں ان کے لیے آ جائے گی تو ابھی یہ کمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ یوکے میں رہنے والے دونوں کو سپورٹ کہہ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں کوئی لہری بات ہے کہ یوکے میں ماشاءاللہ پاکستانی اور انڈیا دونوں فینز بہت زیادہ مقدار میں ہیں بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص رہم و کرم فرمائے خوش رہے ہیں ہمیشہ اور اپنی دعاوں میں احمد رزا خادری کو ضرور یاد رکھیں چونکہ میں نے کل آپ سے ایک سوال پوچھا تھا سٹوری کے اندر کہ what would you like and where you want to see me live فیس بک انسٹاگرام یا ٹویچر تو انسٹاگرام کو زیادہ ووٹ کیا گیا انسٹاگرام کی جو live ویڈیو ہے اس کو live broadcast جو ہے اس کو بہت زیادہ select کیا گیا تھا تو اس لیے میں آج آیا ہوں آپ تمام جو ہے وہ اپنا بہت خیال رکھیں مجھے میرے والدین کو دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد جو ہے وہ ملاقات ہوگی باتچیت ہوتی رہے گی and I wish again کہ پاکستان جیتے پاکستان اچھا کھیلے بینگا پاکستانی اور یقیناً جو border کے اس پار لوگ رہتے ہیں وہ وطن کی محبت میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اور کریں بھی ضرور کریں پاکستانی پاکستان کو سپورٹ کریں اور انڈینز جو ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کریں تو یہ تب ہی ایک محبت کا پیار کا گلدستہ بنتا ہے اور محبت کا پیغام جاتا ہے پورے دنیا میں اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ فرقات بہت جلد ملاقات ہوتی ہے اپنے والدین سے خاص طور پر اپنے والدے گرامی سے آج کے دن بھی اور آج کے دن گزرنے کے بعد بھی روز ہر گھڑی ہر گھنٹے میں ہر لمحے پیار محبت کا اظہار کیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ